ارنگ بدل لیے کپڑے میداجی کی باتوں کا برا مت مانا کرو وہ سب سے زیادہ محبت تم سے کرتے ہیں محبت مجھے تو لگتا ان کو محبت کا مطلب ہی نہیں پتا دو سال کے بعد آیا ہوں کہاں اور آتے چڑھا لیاؤنے مجھے اپنے سینکھو بے تم تو ایسے ناراض ہو رہے ہو جیسے یہ انہوں نے پہلی دفعہ کسی کے ساتھ کیا ہو تم بتاؤنا تم کتے دنوں کے لیے آیا آیا تو تھا ایک ہفتے کے لیے لیکن اب کل چلا جاؤ کیوں اتنی جلدی جانا تھا تو آئی کیوں مجھے مجھے بزدل سمجھتے ہیں باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے بھائی مجھے بزدل سمجھتے ہیں ایک تم بھی تو ہو پورے گاؤں میں جو میری اپنی ہے تو پھر ایک ہفتے کے لیے رک جاؤنا تم کہو گی تو ساری عمر کے لیے رک جاؤں گا نہیں نہیں میں باگل نہیں ہوں جو ایسی فرمائش کروں گی تم تو جلدی جلدی اپنی پڑھائی پوری کرو اور مجھے بھی یہاں سے لے جاؤ ہم دونوں ماں بیٹا شہر میں رہیں گے ارے رہنے دو مجھے پتا ہے تم ایسے ہی کہہ رہی ہو جب وقت آئے گا نا تو کہو گی تاجی کا خیال کون رکھے گا کھانا کون دے گا انہی مگر چھیک بات ہے نا یہ تو سچ ہے میں ان کا خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا اور تمہارا خیال کون رکھے گا ماں تمہارے دا جی اور کون تم ان سے کتنا بھی ناراض ہو جاؤ لیکن میرا وہ بہت خیال رکھتے ہیں میری بات مانتے ہیں صاف رکھو وہ ایسے نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو اور خبردار جو تم نے کبھی ان کے کاموں کو کردود کہا دو بس تمہاری وجہ سے ماں تمہاری وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتا بہت نا